ہیلو فرنڈز میں ہم شاہ رکھان اور آج میں آیا ہوں دلی کے انڈیا گیٹ پر جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا گیٹ کو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے رات میں اس کا نظرہ اور بھی بہت خوبصورت ہے ترنگا اس کے اوپر بنا ہوا ہے فرنڈز انڈیا گیٹ کو برٹیش حکومت دوارہ 1933 میں بنایا تھا دس سال میں بن کر انڈیا گیٹ تیار ہوا تھا انڈیا گیٹ کو بنانے کے پیچھے مقصد برٹیش حکومت کا یہ تھا فرسٹ ورلڈ ہور میں جو سینک شہید ہوتے ہیں انڈیا افغان یود کے اندر جو سینک شہید ہوتے ہیں ان شہید سینکوں کی یاد میں یہ انڈیا گیٹ کا نیروان کر آیا تھا فرنڈز انڈیا گیٹ پر تیرہ ہزار تین سو سے قریب سینکوں کے نام اس پر لکھے گئے ہیں اور انڈیا گیٹ اپنے آپ میں واقعے میں بہت ایک خوبصورت جگہ ہے جب بھی آپ دلی آئے تو انڈیا گیٹ کو ضرور دکھیں انڈیا گیٹ واقعے میں دیکھنے رہا ایک جگہ ہے اور یہ لان اپ بلوہ پتھر سے ملکر بنایا ہے پہلے اس جگہ کا نام نوٹی ایس جون تھا لیکن بھارت سرکار نے بعد میں اس کا نام راج پتھ کر دیا ہے تو راج پتھ پرستیت اکبر روڈ کے سامنے انڈیا گیٹ واقعے میں خوبصورت ہے دیکھ سکتے آپ پبلک کتنا انجوئی یہاں کر رہی ہے تو آپ جب بھی دل دیا ہے تو انڈیا گیٹ ضرور دکھیں